تیمور کی سیرت و کردار انتہا درجے کی نفرت اور انتہا درجے کی محبت جیسی تیمور کے ساتھ ظاہر کی گئی ہے ایسی کسی دوسرے بادشاہ کے ساتھ ظاہر نہیں ہوئی تیمور کے دربار کے دو بڑے مورخ گزرے ہیں ایک نے اس کو شیطان بتایا ہے دوسرے نے لکھا ہے کہ اس کی مثل کوئی عالی مقام اور عالی ظرف کبھی پیدا ہی نہیں ہوا ابن عرب شاہ لکھتا ہے کہ وہ ایک بے رحم قاتل مکرو فریب میں استاد قامل اور عداوت و انتقام میں خدا کا خہر تھا مولانا شرف الدین لکھتے ہیں کہ حمد و شجاعت نے اس کو تمام تاتار کی شہنشاہی پر ممتاز کیا تمام ایشیا کو اس کے زیر نگین کر دیا چین کی سرحد سے یونان تک جس قدر امور سنتلت پیش آئے اس نے بزات خود انجام دئیے ایک وزیر تک نہ رکھا جو کام اٹھایا اس میں کامیاب ہوا سوائے ان کے جنہوں نے اس کی اطاعت نہ کی وہ ہر شخص کے حق میں فیاض و خلیق نکلا متمردوں کو اس نے سختی سے سزا دی عدل گستری اس کا شیوہ تھا اور اس کی سنتلت میں جس حاکم نے ریایہ پر ظلم کیے وہ حاکم بغیر سزا پائے نہ رہ سکا علم کا قدردان تھا اور اہلِ علم کی عزت کرتا تھا جو بات کرنے کی ہوتی اسے خود ہی بے خوف و خطر ہو کر سوچتا اور جو سوچتا وہی کرتا جو لوگ اس کی خدمت کرتے تھے ان پر مہرمانیاں کرتا تھا آج کل کے مصنفین میں سرپرسی سائیکس اور لیون کاہون بھی وہی رائے رکھتے ہیں جو مولانا شرف الدین رکھتے تھے اور آرمینیوس وامبیرے کا بھی یہی خیال ہے لیکن پروفیسر بارون تیمور کی نسبت سرجان ملکم کی رائے نقل کرتے ہیں وہ رائے یہ ہے کہ جس قسم کا سالار فوج تیمور تھا لازم تھا کہ اس کی فوج اس کی پرستش کرتی اہل فوج کے علاوہ اور جس قدر ریایہ تھی اس کی رائے کی تیمور کو پرواہ نہ تھی اس بادشاہ کا مقصد زندگی یہ تھا کہ فاتح کی حیثیت سے شہرت حاصل کرے اگر کسی بڑے شہر کو جلا کر خاک کر دیا ہے یا کسی ولایت کے لوگوں کو اندن قتل کر دیا ہے تو اس کی غرض یہ ہوتی کہ ایسے فیل سے عام طور پر ایک حیبتناک اثر ایسا پیدا ہو جائے گا کہ اس سے حصول مقصد میں آسانی ہو جائے گی تیمور کو دنیا کے بڑے لڑنے والوں میں آلہ ترین درجہ رکھتا تھا لیکن بادشاہوں میں وہ بدترین بادشاہ تھا لائک تھا بہادر تھا فیاض تھا لیکن شہرت کا خانہ سخت گیر اور ظالم تھا اپنی ذاتی شان و شکوہ اور حصول ناموری کے مقابلے میں وہ ہر ایک ذیہیات کی خوشی کو پرے کاہ سے زیادہ نہ سمجھتا تھا اس کی قوت اور ستوت کا قصرِ عالی شان کوئی بنیاد نہ رکھتا تھا اس کی ذاتی شہرت نے اس قصر کو سلامت رکھا لیکن جب مرات و سلطنت بھی اس کے ساتھ مٹ گئی کچھ ٹکرے اس کے اس کی اولاد کے قبضے میں برائیت سند رہے ہندوستان میں البتہ تیموریوں کی بادشاہی کچھ مدت تک قائم رہی اور اس ملک میں یعنی ہندوستان میں کچھ مٹے ہوئے آثار مغلوں کی گزشتہ شان و عظمت کے پائے جاتے ہیں تیمور میں ہم کو انسانی بزرگی کے تدریجی زوال کی مثال ملتی ہے اور ہم حیرت کرتے ہیں کہ چند صدیوں نے تیمور گرگان کی اولاد کو گھٹا کر کس درجے پر پہنچا دیا موسیقی